جاپز کے حصول کو آسان بنانے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف سردن پنجاب ملتان میں جاپ فیر کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں طلبہ نے فرش گریجوئیٹس نے ڈیفرنٹ کمپنیز میں اپلائے کیا ہے کینڈیڈیٹس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور کمپنیز کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینگ انسٹیٹیوٹ ہم نے کوشش کی ہے اور اپنے سوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بقائے ہم مشکور ہیں ان تمام کمپنیز کے جو آئے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور میں ریسٹ آف دا کمپنیز کو بھی یہ روکیسٹ کروں گا کہ ہمارے اب کمنگ فیوچر جو ایونٹ ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ اگر ملتان کی کمپنیز نے ملتان کے سٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا تو پھر انہوں نے کہا جانا ہے پہلے ہم لوگوں کو جوبز کے لیے باہر جانا پڑتا تھا یعنی کہ یہاں پہ اپورچنیٹیز ہم لوگوں کو زیادہ نہیں تھے ہم لوگ باہر جاتے تھے دھکے کھانے پڑتے تھے لیکن آئی ایس پی کے بدولت ہم لوگ اب یہی پر یونیورسٹی کے اندر ہی جوب اپورچنیٹیز حاصل کر سکتے ہیں آئی ایس پی نے جوب فیر کا انعقاد کروایا آئی ایس پی میں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو اپورچنیٹیز مل رہی ہیں جو وہ اویل کرتے ہیں ان کا جوبز ملتی ہیں اور یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ہے بہت اچھا ہے کہ آئی ایس پی نے اپورچنیٹیز دی ہے اپنے بچوں کو ان کو یہ اویل کی اپورچنیٹیز دی ہے وہ یہاں پہ اپنے انٹرویوز دیں مجھے بڑا اچھا لگا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا خود جو ہے نا ہمارا فوکس ہی ہے کہ کریٹیو پرسنز بچے جو ہیں وہ ابھی جس جڈی سے فری ہوں ہیں اور ان کی دائرہ اگریشن اچھا ہے ان کی موٹیویشن اچھی ہے اور ہمیں خود چونکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ہم بلونگ کرتے ہیں اور سم ریل سٹیٹ سیکٹر ہے اور کچھ ادر میڈیکل پوائنٹ اف ویو سے تو ہم نے کچھ سی وی کولیکٹ کی ہیں اور بچوں کا انٹرس بہت اچھا رہا ہے جو فیر کا انعقاد کرائے بہت اچھا ایکسپیرنس ہے سٹورنٹس کے لیے اپرچنیٹیز ہونی چاہیے بہت سے سٹورنٹس نے بہت اچھا انٹرس شو کیا ہے اور اس طرح کے جو یہ جو فیر سیمینارز ہوتے ہیں یہ میرے حساب سے بہت ریئر ہوتے ہیں